ہلو جی اسلام علیکم سارے کو کہایا تھا جیسے ہی میری اس پہ نظر پڑی تو وہ بلکل نہ اس کے آنکھیں بند ہی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں دیکھ لگنا آپ کی بلکل آنکھیں بند ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یار بڑا دکھو رہا ہے ڈیلی میں اس کے آنکھوں میں ڈالتا ہوں ڈروپ وغیرہ گلاب کا پانی وغیرہ ڈالتا ہوں تو گلاب کے پانی سے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا یار نہیں مارو اس کے آنکھیں بند ہو گئے بچاری نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یار یہ چیک کریں یار اس کے بھی آنکھ بندے اور یہ والی بھی بندے اور پتہ نہیں کیا میں اتنے عرصے سے میں اس کو ڈالتے آ رہا ہوں شکر ہے شکر ہے ایک آنکھ کھولی ہے گائز یہ ایک آنکھ خراب ہے ایک آنکھ بند ہو گئی اس کی خود با خود تو اس کے اندر بلکل تھوڑی سی کھل رہی ہے اگر اس کی دونوں آنکھ اس طرح بند رہی تو یار یہ کچھ کھا نہیں پائے گا کچھ بھی نہیں کر پائے گا تو ایک منٹ یار میں اس کو نا ڈروپ ڈالتا ہوں یار ایک سیکنڈ اس میں ڈروپ ڈالتا ہوں یار کے گلاب یار کب سے ڈال لوں لیکن نا ایک اور ڈروپ ڈالا تھا میں نے لیکن اس سے بھی کام نہیں بنا آر کے گلاب بھی ڈال رہا ہوں لیکن آر کے گلاب سے ایک دن میں کھل رہی ہیں اور اس کے بعد بند ہوتی جا رہی ہے کہ کتنی خراب ہو گئی ہے اس کی آنکھ یار اس کا وزن بھی ہلکا لگ رہے مجھے لگ رہے یہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہی اور اس کے ساتھ مسئلہ ہے یار بلکل اس کا نا بلکل ویٹ بھی بلکل ہلکا ہو گیا تو یار مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے یار اس کے بدلی ہے تو اس میں ڈروپ ڈالتے ہیں یار ٹک یار اس کے ہونکے خراب ہو رہی ہے تو گائز ابھی ہم اس میں ڈروپ ڈالنا ہوں امی نے ڈالا تھا اس کی آپ کو ڈالا تھا پھر یار میں جو پہ ہوتا ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا میں ان کی کیئر نہیں در پاتا ٹائم نہیں ملتا مجھے اور ایک تو یہ لگانے بھی نہیں دے رہا ہوں میں ایک منٹ صبر کرو بھائی صبر کرو ایک منٹ اس کے ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے ہاں نا ایک آنکھ کا مسئل ہے نا اس کی ہاں نا ایک ooh کھلی رہی ہے کھلی ہےخuli رہی آنکھ مجھے dispen آنکھ پہلا اکری ٹھوڑی سی ہی آنکھ پہلا ہے اس کی ٹھوڑی ساں کھلی ہے اس کی صفائی کرنے پڑے گی اس کے آنکھے بلکل خراب ہو گئے یہ چیک کرو دیکھو اس کے آنکھے کتی خراب ہو گئے یہ والے بھی اور یہ والے بھی آنکھوں سے پانی آ رہے ہے اس کے بلکل بات ٹھیک ہو جائے اللہ کرے سمجھ رہے ہو سمجھ رہے آپ کیونکہ میں نے ان کو بچپن سے پالا ہوئے تو مجھے نا مجھے دکھ ہو رہا ہے بلکل ان کا نام بچپن سے یہ بلکل چھوٹے تھے گائز میں نے ان کو تکرک میں نے بلکل چھوٹے تھے میرے کافی پرانی ویڈیوز بھی پڑی بھی انگی اسے پالا ہوئے تو یار ان کے ساتھ feeling اور attachment ہوگی یہ میری تو بات تو سیئے مجھے پتا نہیں چلا ڈیلی میں جب بھی جوب سے آتا ہوں اس کے آنکے دیکھتا ہوں بند ہوئی تھی میں ارکے گلاب ڈال کے نا بس یہ ہی ڈال رہا ہوں اور کوئی مجھے پتا نہیں چلا اس کے اندر کیا ڈالنے پڑتا ہے تو یار میں مجھے کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے اگر آپ کو کچھ پتا ہے تو کمیٹ میں بھی بتا دینا لیکن میں یہ جو ہے ریگولر استعمال کر رہا ہوں اگر کوئی آپ کو پتا ہے کسی ہے مطلب ان کے آنکھوں میں ڈالنے کے لیے کوئی اچھا تھے ڈروپ تو بھو بھی مجھے بتا دینا تو بڑی بیربانی ہوگی اپکی ابھی جو ہے کچھ فرق آیا اس کے اندر یہ دیکھیں آنکھیں کھلی ہے لیکن اس کی نا کافی زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے اس کا نا میں ابھی جا کے اس کو رکھتے آتا ہوں لیکن ڈیلی جو ہے اس طرح کا یہ مسئلہ آ رہا ہے اس کے اندر میں تک تھوڑی سے ایک دن ابھی آنکھیں کھولی نا اس نے تو یہ جو ہے نا یہ بٹیر کی فیمیل ہے تو مطلب ایک دن ابھی اس نے ابھی آنکھیں کھولی نا ابھی کل سے پرسوں سے پھر اس کے آنکھیں چپکتی رہیں گے اور پھر سے مجھے ارکے گلاب ڈالنا پڑے اس کے ساتھ کافی اٹیجمنٹ ہو گئی ہے اس کے جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کے ہزبینڈ کی بڑی چیخیں آ رہی ہیں تو میں اس کو جلدی سے دیکھتا ہوں وہ چیخیں کر کر کے پورا سر گھما دے گا آہاں بھائی لا رہا ہوں لا رہا ہوں یہ رہی اس کا میں جو ہے نا تھوڑا یہ دیکھو کتنا پریشان ہے گئیس اس کی پریشانی دی چیک کرو یہ دیکھو یہ بھی مجھے لگ رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ میں اس کو مار رہا ہوں اس کی جو ہے نا فیمیل کو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں اس کی ابے نہیں مار پاگل یار کاٹتا رہتا ہے میری آنٹھوں میں مجھے اس سے ڈل لگ رہے چھوڑ لوگ سوچ رہے ہوگی ایک دو دن سے میری ویلوگز نہیں آ رہے تو یار مجھے آپ کو پتا ہے کہ جو پہ جاتا ہوں گھر کے کام اور جو پہ کام بس یہی میری لائف کا جو ہے روٹین ہے ڈیلی کا تو بس آج جو ہے جمعہ کا دن ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو بس کل کا سٹڈے ڈے اور سنڈے آپ کے ساتھ کل کا بھی بلوگ آئے گا لیول کا میں نے بلوگ جو ہے کل لونے والا ہے آپ لازمی دیکھئے گا کل کا اور سنڈے کا بلوگ بھی آئے گا پھر پیر اور اس کے بعد پتا نہیں ہے پھر جمعہ تک آپ کچھ پتا نہیں ہے کیونکہ پیر سے میں جو پہ جاتا ہوں پھر سٹڈے اور سنڈے صرف دو دن کی جو ہے میرے پاس شٹی ہوتی ہے بس یار چیک کروے دیکھے داڑی بڑھ چکی ہے بلکل ایسا حال ہو جاتا ہے ہفتے کے بعد یار کیر نہیں کر پاتا خود کی میں تو بلوگ کیسے بنا پوں گا بات صحیح تو بس یار صبح آپ کو ایک نیا سوہن ملے گا فریش والا سب کلن شیب یہ ہے وہ بلکل آپ کو نیا دفنگوز کے اندر اور بلوگ کے اندر بھی کافی مزہ آئے گا آپ کا تو بس میں نے یہ ان کے میں اپنے جو ہے چھوٹے بورٹ ٹیٹوز تو ان کی کیر نہیں کر پا آپ دیکھو خود کی بھی نہیں تو ان کی کیسے کر پا ہوں بس یار یہ بھی گھر والے تھوڑی بہت کرتے ہیں ان کی دانہ وغیرہ دیتے ہیں میں بھی دیتا ہوں ٹائم ملتا ہے تو بیسے آپ کو پتہ میں ڈیلی جو والا بننا ہو تو میرے لئے کافی چیزیں یہ جو ہے مشکل ہوتی ہے میں آتے ہی جو ہے گھر کے کام بھی کرتا ہوں ابھی جو ہے میں فارغ ہوں آپ ٹائم بھی لیکھ سکتے ہیں ابھی ٹائم کیا ہوا یہ دیکھیں یہ چیک کریں ابھی نو بچ کے جو ہے نو منٹ ہو رہے ہیں تو یہی ٹائم ملتا ہے ابھی فارغ ہونے کا تو میں نے سچا آپ سے تھوڑی بہت بات بھی کرلوں تو بس یار آپ سے بات بھی ہو گئی اور بس یہی میں چاہ رہا تھا آپ سے تھوڑی بات ہو جائے تو بھائی ابھی تک آپ نے سوڑی روز ویلوگز کو انجوئی نہیں کیا تو کر لو لائک ان سبسکرائب تو بھائی ملتے ہیں پھر نیکس ویلوگ میں تو ابھی تھوڑا بہت آرام کرتی کیونکہ آپ کو بتا ہے کتی زیادہ تھکوں مختی کام کرنے کے بعد تو آرام کروں گا صبح سے پھر جو ہے انشاءاللہ آپ کو ویلوگنگ آپ کے جو ہے پاس پہنچتی رہے گی تو بھائی اس ویلوگوں میں میں ہاں پر کرنے لگوں اینڈ اور بیل ملتا ہے نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے مجھے دے اجازت اللہ افیر